موسیقی ہم واپس آگے اور ہم منع رہے ہیں جشن بہارہ دو ہزار بارہ تو دو ہزار بارہ میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے انسان سے ایک ایسی شخصیت سے جن کی بہار جو ہے ستائیس اکٹوبر نائنٹین ففٹی ون میں شروع ہوئی اور ان کا جو سفر ہے وہ اتنا طویل ماشاءاللہ سے اور اتنا خوشگوار اور اتنا کامیاب رہا اور ابھی تک ہے ماشاءاللہ ہر جگہ چھائے رہتے ہیں اور ان کی پہلی فلم بھی جو تھی وہ بلوک بسٹر تھی اور پہلا جو پیر تھا ان کا بابرا شریف جی کے ساتھ تھا ابھی جب آئیں گے مزید بات کریں گے تو بدے چل جائیں گے اٹھال ہانسوم ہے تو ان کو گائے بلتیو ہیس اگر گوڈ لکنگ بوئی اور اگر گوڈ لکنگ پرسنیلٹی اور ساتھ ساتھ میں بہت بڑی فان تو ہوئی زاہر سی بات ہے foسن کی ہی میں لکنگ ایک ان کی پرسنیلٹی میں پرسنیلٹی میں آپ دیکھیں گے ان کوچھ اس کے لیے م kendi ل Belg Ranil داؤت دوں گی ڈام2 اسلاب الیکم غلام ایواتي محمود سب کو سلام کیجے پہل ام Sens السلام علیکم جشنے محار Kathけど جشنہ باہر ہے کہ مبارک باد آپ سب کو اور آپ کی اس پروگرام کی طرف سے بھی اور اے پلس چینل کی طرف سے کیا بات ہے بھئی آپ کی اتنی فرمائشتی ہمارے پاس ہمارے پورے فیس بک ہمارے فین پیچ پر بھی ہمیں میسیجز بھی بہت آ رہے تھے کہ غلام عیدین جی کو بلائی ہے تو جیو گلو بھائی ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں اور گلو بھائی جی کو ریکویسٹ کرو گی کہ تشریف رکھئے تاکہ مزید بہار کے اوپر بھی باتیں کریں آج میرے بھائی جان بھی آئے وے ابھی شکر ہے پہنچے نہیں ہے سو رہے میرے کراچی سے بھائی جان آئے وے شکل صدیقی جی اپنی پوری بیگم اور فیملی سارے روگن کی سب لوگ آئے وے مگر وہ جیسی آتے ہیں تو پھر بڑا زیادہ جو ہے نا وہ شور کرتے ہیں کلاس لیتے ہیں سب کیوں خاص میری بڑی کلاس ہوتی ہے تو میرے کچھ پہ تو ہوتی آج آپ کے کچھ پہ بھی ہو جائی چلیں دیکھتے آتے تھے پھر کیا ہوتا ہے پتہ لگ جائے گا بتائیے جی جی جشلی بھارک کیسے بلاتے بس اچھا ہی گزرتا ہے بہت اور پہلے تو بہت زیادہ سیلیبریشنز ہوا کرتی تھی بسند وغیر ہوا کرتی تھی لیکن ہم نے اس کو بہت غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جس کی وجہ سے اس پہ پابندی لگ گئی اب یہ ہے کہ چینلز کے ذریعے لوگوں کو پتہ لگتا ہے نہیں پبلک ڈائریکٹ اس کو سیلیبریٹ نہیں کروا رہی ہے اگر اسی سیرمنی کو ہم لوگ اچھے طریقے سے کرتے تو ابھی تک چلتی رہتی چھپ چھپ کے تو ابھی بھی لوگ اڑا رہے ہیں ایسے پتنگ ہیں مگر وہ پتہ کیا فائدہ کہ ایک چھت سے پھلانگ کے دوسری چھت پہ بچا جاتا ہے وہاں پتنگ اڑا کر آتا ہے پولیس جب تک کہ دوسرے گھر میں پہنچتی ہو وہ اپنے گھر بھاگ جاتا ہے بس یہ کچھ لوگوں نے مجبور کر دیا ہے کہ لوگ چھپ چھپ کے کریں تو اگر ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی جو غلط مانجا بناتے ہیں جس طرح سے ہو گیا تھا بچے بچارے بہت سارے مر گئے دور گڑے پہ پھر گئی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اگر ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہوتی تو پھر آج کھولیاں پورے ملک میں وہ بسند بنائے ہیں جو غلط مال دے رہے تھے ان کے اوپر ہوتی ان کے اوپر ہوتی ساری چیزیں ہیں لیکن چونکہ ہے نہیں ایسا یہ سفارشی کلچر پورے ملک سے لوگ آتے تھے بسند میں آنے آتے بلکہ آتے تھے اور پورے ملک میں پھیل گئی تھی بلکہ ملک میں کیا وہ تمام ممالک جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہاں تک یہ پہنچ گئے تھے میں نے امریکہ میں بسند سیلیبریٹ کی ہمارے ٹورزم جو ہے وہ ٹیررزم کی نظر ہو گیا بلکہ تو چند لوگوں کی وجہ سے پورے لوگوں کو یہ پرابنوں فیس کرنی پڑی ہے آچھا گیترنگ وغیرہ کرتے ہیں فیملی گیترنگ ہوتی ہے بہار کے موسم میں آپ کی جو اکھٹا ہوتے ہیں راتوں بیسے موسم کے حوالے سے اتنی ہوتی پہلے میں کیا کرتا تھا بسند پارٹی ہوا کرتے ہیں آل رائٹ آچھا تو کہاں زیادہ کرتے تھے کراچی میں یا لاہور میں ہی لاہور میں بسند تو لاہور میں ہوتی تھی آپ کو پتے ہیں مگر کراچی والے بھی مناتے تھے بچہ جو ایک پورا فیسٹیول ہے وہ لاہور میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ہاں لیکن کراچی میں یہ تھا کہ وہ سمندر کے کنارے جا کے منایا کرتے تھے وہاں پہ بھی میں گیا ہوں آمیلی کی گیترنگز در سے اتنا زیادہ ٹرینڈ ہوتا تھا پہلے لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے بھی کہ نانا کے گھر جا رہے ہیں دادا کے گھر جا رہے ہیں نہنے کے لیے انہوں اور بہار کے پورے موسیمن کے کپڑے بن رہے ہیں رنگ ہو رہے ہیں ان کے فیسٹیوٹیز کے پورے کھانے جو ہیں پکوان سویشل بنائے جا رہے ہوتے ہیں جیسے چاٹ ہو گئے صدیق شکیلی صدیق شکیلی صدیق شکیلی کہاں ہو بھائی صدیق کہاں ہے صدیق شکیلی ارے غلام مہددین بیٹا 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 اسلام علیکم ارے کیسے تشرف رکھیے ہیں یہ ہمارے نانا جی نانا جی ہے جی تیروہ بیٹا کیسے نانا جی میں ٹھیک ہوں بیٹا دادا جی دادا جی وہ کہاں بیٹھو میں کہاں بیٹھوں آپ ادھر میں نیپال بیٹھ جائیں جہاں آپ کا دل کے جھولا ٹوٹ جائے گا وہ کہاں گیا صدیق شکیلی میں ان ستہ درتی ہوں آپ کو داتا کیا نانا بول دیا صدیق شکیلی کا بچہ کمال ہے وہ سونے ابھی تک سونے کا بچہ کمال ہے میں نے اس کا آواز دی میں ہوں بھالائی میں وہ نیچے منزل پہ ہے میں نے سکا میں نے تیاری کرنی ہے جرہ موٹر چلا دو پانی کی میں گیا میں نے جا کر پانی میں نے سابون لگایا پانی بند ہو گیا جب سے آوازیں دی چل جا رہا ہوں تھند میں بیٹھا ماؤں ویسے ویسے آیا میں نے ساکتا ہے گاڑی لے پہ ہے یہ نکل گیا میں رکھشا کر کے آنوں مانا فی چاہتا ہوں اچھا اٹھ گیا یہ تو چلا شکر ہے یہ تو پتہ چل گیا کہ اٹھ گیا میں نے تو کسی کو بھیجوایا پتہ چلا سو رہے اور وہ دروازہ بھی نہیں کھول رہے اب پتہ چلا آپ کی ویرے سے اٹھ گیا میں تو کہتا ہوں اللہ کریں یہ بالکل ہی اٹھ جائے ای نی 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 یہ بڑھی پتہ ہیں کیا بدا مجھے یعنی بھجروں کے کوئی خیالی نہیں بھابی کو بھول دینا بھابی چان کو بھول دینا چاہتے ہیں مرزمہ دینا چاہتے ہیں میں لوگتے ہیں کس کو بھولتا ہے بھابی چان کو بھول دینا چاہتے ہیں کام رہی ہیں اب اب وہ ب رہے کہاں میں تو ہی کہنے کے لیے آیا تھا پروگرام میں آنے کا محصد بھی میرا یہ تھا کہ بیٹا وہ پتی چلا تھی ہے ہر چیز کی پر پٹی چل لی ہوتی ہے آتکر غلا اندین بیٹا نیچے پٹی چل لی ہوتی ہے پٹی چلا دو کہ دادا ہیں اور موسم بہار بھی ہے اور ویسے تو ہمیں علاؤ ہے نا تین چار کا دادا جی کیا ہو گیا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر کوئی غلط بات ہے تو مجھے آپ بتا دیجئے دادا جی ہم کس کو مو دکھائیں گے معاشرے میں آپ میں اسی کو مو دکھاؤں گا جس کے لیے کہہ رہا ہے پٹی چلا دو دادا کو ضرورت ہے ایک دادی کی نہیں نا دادا آپ کو تو ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ تو مو بھی دکھا دیں گا ان کو ہم کس کو مو دکھائیں گے معاشرے میں ہم تو پھر مو چھپائے گھومیں گے اس عمر میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ فیشنہ کیجئے بیٹا یہ کوئی بری بات ہے یعنی اس عمر میں شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے نہ کرے گللو بھائی نہیں اب دیکھیں اب دادی بھی راضی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ تو آپ کی مرضی ہے یہ میرے نصیب پہ ہے اگر آج مجھے ممکن ہے کہ میرا کررہ نکل آئے تو اچھی بات ہے دادا جان میری بات سنے اب شکیل بھائی بیا کے لئے بھابی کتنی گنی ہے کتنی شریف بن کے ہیں موہ پہ میسنی بنی رہتی ہیں اور اندر دیکھیں نا دماغ پہ آپ کو موٹر نہیں چلا کے دیسے کی کر شکیل بھائی نکل گیا یہ تو ہو گئی نا اس کی باتت میجی ممکن ہے جو آئے وہ موٹر بھی چلا ہے اور مجھے بھی کام پہ بیجے باپی کی موٹریں چلتی رہیں گے ہمارا کیا ہوگا پھر ہمارے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمیں تو گھر سے دھکے دے کے باہر نکال لیں گے اچھا بزرگ وہ ہے جو بچوں کو پورا خیال رکھے بیوی کو پورا خیال رکھے گھر کا پورا خیال رکھے اور اپنی مزدوری کا پورا خیال رکھے دادا جانا اب اس لاتھی کے سہارے ان کا کیوں سہارا لینا چاہرے ہیں لاتھی کا سہارا ٹھیک ہے آپ کے لئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لاتھی کا سہارا چھوڑ دوں اور اس کا سہارا بن جائیں اب بہتایئے اللہ مو یادین بیٹا کہ شو باز کی اندر کسی نے اک کی کسی نے دو کی کسی نے تین کی کسی نے چار کی یاکین نہیں ہے میں پتاتا ہوں نہ 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 ایک ایک وہ ہے وہ ایک تو وہ ہے اور ایک وہ ہے ایک یہ ایک یہ ہے لیکن جو وہ ہے اس نے چار کے بعد بھی ابھی چھو ترائی ان چار کا انجام کیا ہوا یہ پتا ہے دادا جی آپ کو بیٹا پھر بورے کام کو تو پتا ہی انجام تو دادا جی کیوں اپنے انجام اب اللہ اللہ کرے وہ انجام کی سوچیں جہاں اوپر جانے والے انجام ہوتے ہیں سیڑیاں کرائیں بس اب تو بات یہ ہے کہ اس عمر میں اصل میں شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے اب حیات کی ضرورت ہے سانس لینے کی بس حیات تو ملتا ہی سانس اسی سے ہے کہ اگر کوئی ساتھ بیٹھا ساتھی تو کچھ بات نہیں اچھا اگر انہوں نے سمائل ماری اور دات اپنے نہ ہوئے تو تو بغیر دات کے سمائل نہیں ہوتی کیا وہ کیا موں کی پوڑیا بن جاتی ہے پھر بات دی ممی والی سمائل ہوگی اے او کیسی بھی ہو تو سہی ہی نا اچھا آپ کو کیسی بھی چلے گی سیم موٹر چلانے والی ہو ہاں میں کہا نہیں ہے مرچوائس ہوگی ہم دیکھیں گے پہلے ہاں اسلام علیکم تارا اپنے کیسے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ساتھ دانو میں پتی چلوا ہوں پتی لگے گی میرے پتی کہہ رہا ہے آپ کو اٹھانے بھیجا لوگوں کو اپنے پاکست سہتالیس سے پوری قوم کو اٹھا رہے ہیں ہم لوگ اٹھے وہ پرسے موٹر بھی نہیں چلے ان کی وہ بنا نہاں پاں نا بیچا اندھر بیچا رہا ہوں شاکیل کو آوازیں دیتے ہیں کبھی مجھے دیو کبھی مجھے پوچھاؤ کہ میں آپ کی خدمت نہیں کرتا آوازوں کے چکر میں دو مرتبہ یہ لوگ نہیں تھے میں نے پڑوسن کو آواز دیدی پورے محلے نے میری وہ کی اس لئے ابھی پٹیاں چلوانے رشتے گئی اب سمجھ آیا کیوں پڑوسن شریک وحیات چاہیے ان کو شریک وحیات شریک وحیات نہیں شریک وحیات شریک وحیات چاہیے میں دادا شروع میں ہوتی ہے شریک حیات سال دو سال بعد وحیات ہو جاتی ہیں نہیں یہ نہ کرو تمہاری دادی کی میں آخری وقت تک عزت کرتا رہا جب تفنا دی تب بھی عزت کرتا آپ کرتے رہے نا وہ کرتی تھی ہیں نہیں کرتے بھی اصلا جواییے وہ تو بڑا بیزت تھی ہے وحیات کیسے کہتے ہیں تم نے جو وحیات کی اس کو کیا کہتے ہیں ہاں پہلے یہ ہی بتاو اس اس اولاد کو کیا کہیں گا آپ بتائیے بچا تو آپ کہیں میں اچھا بچہ ہوں اچھا بچہ مجھے پوچھ کس کا بچہ بلکل دادا جی دادا جی چٹرال کرنی دادا پورا محلے کے عورتوں سے پوچھ لو ایک ایک عورت گالی دیتی ہے میں کوشنیں دیتی ہے میں جد جگہ سے گزرتا ہوں کرتی ہے تم غیرت سے چون ہی مر جاتے یہ ہے تمہارا پوتا تم غیرت کھاؤ یہ کام آپ خود ہی کر دیں اچھا سب نہیں مر جاتے سب ایک ہوگا مجھے مارنے کے لیے اللہ تمہیں زندگی دے ہزار سال تم رول رول کے مرو ہاں اللہ دادا تم کر کے بات کرتے ہیں آج کل کی نو جو نوجوان نسل کریں دادا پیار ہے دادا پیار میں لڑا لڑا نہیں آئی سال میں چٹرال کرنوں گی آپ کی صبح صبح ہوتی ہے پورا گھنایا تکیتا میں نے شکل ہوئے مجھے آپ کے ساتھ گھنے گا پدھر ساوان بسند بھار پدھر ساوان بھار میں نے ایک دو تین چار پچھے ساتھ گھنے گا وہ گھنٹی گھنٹی رہی وہ ایک دو تین وہاں گھنے گا اب تو نکل آئے اب تو آئے لاہور اتنا گھما دیا گلو بھائی نومے کہ تھکان ہو گئے کہاں جا رہی ہو بیٹی گھنے پھر نے تو بچوں پر پابندی کا کے لئے لگا ہے میں نے تم پر پابندی لگا ہے اس سے زیادہ بھار کیا خراب ہوگا یہ تو انتہا ہو گئی ہے ایک تو میں نے سمجھ نہیں آتا گلو بھائی دوسروں کے بچوں کو بھی اپنے بچے سمجھ کے لئے آتے ہیں وہ آگئی ہیں میں صرف ہم کو سمجھا کر آتی ہوں نہیں بہن جی وہ ذرا غلطی ہو گئی وہ غلطی سے نا اپنے بچے کا ہاتھ پکتے ہیں آپ کی بچے کو بھی لیا ہے پڑوسن جی معافی چاہتا ہوں میرا بھائی جی میں نکل جاؤں بس کسی طرح میں ابھی آپ لوگ کو نکلواتی ہوں تھوڑی دیر کے لئے زیادہ پڑوسن جی بہت چیخلی ایک وقت ہوا چاہتا ہے وہ لیجئے جلدی سے پریک میں پڑوسن جی سے مل کر آتی ہوں پڑوسن